یہ اچھے امران کھانا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں میرے پوتوں کی بھی ان کے عمر لگے پانچ سال اور بھی انشاءاللہ لگائیں گے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جی مجھے بشرا بیگم نے بتایا کہ میں وزیراعظم ہوں وزیراعظم امران حان صاحب کی حکومت کو آئے ڈیڑھ سال ہو گیا حان صاحب نے ابھی تک کیا اچیومنٹ کی ہے حان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تب دلی ہی آئے گی تو حان صاحب اپنے وعدے پر پورا اترے ہیں انشاءاللہ بہتر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو اور جذبہ دے غریب کے لیے بھی تھوڑا بہتا سوچیں ٹھیک کریں ہمیر لوگ گھروں میں پیسے چھپائے ہوئے ہیں ٹیکس دیتے نہیں ہیں کسی غریب کو اٹھی کھلانے کو نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جتنے ہمیر لوگ ہیں یہ خلاف ہیں باقی غریب کوئی خلاف نہیں ہے اس لئے غریب مزوری کر رہا ہے مل رہی ہے اللہ کا حکم سے بہتر ہے دیکھو ہر بندے کے بعد موبائل ہے ٹیچ ہے بڑی سہولت ہے صرف تھوڑا بتا غریب ہان صاحب کے ساتھ ہیں ہاں غریب ہان صاحب آپ ساتھ ہیں میں انشاءاللہ ساتھ ہوں میں بہت عرصے سے ساتھ ہوں میں ان سے ملا نہیں ہوں میں اللہ کے حکم سے دعا کرتا ہوں رات کو ایک بجے بیٹھ کے عمران خان کے لیے دنیا کے ادھر ہو جائے دس پانچ سال اور بھی آئیں گے انشاءاللہ ساللہ ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں میں ڈرائیور ساتھ بیسیکل نوکری میں نے چھوڑ گئے ہیں میں انیف عباسی کے ساتھ بھی نوکری کیا ہے یہ مسلم نوکری ساتھ بڑک ہے یہ بے وفا لوگ ہے ٹھیک ہے جی یہ تیران اور رمزہ نے مجھے پارک میں نوکری لے گھر کے ڈیپٹی میں اس کی فری کرتا تھا ٹھیک ہے جی میں ادھر نہیں کیا تو میری نوکری چھوڑا دی نون لکھ والے بے وفا لوگ نون لکھ والے بے وفا ہیں بلکل بے وفا ہیں صحیح بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ابھی بھی سن رہے ہیں سن رہے ہیں ابھی بھی ان کو بڑی صدق ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں اب میں بس اللہ کی مزوری کرتا ہوں کوئی جبان بھنگ کے کوئی اپنا گزارہ کرتا ہوں کوئی بچوں کے پھال لے کے لیے اللہ تعالیٰ امران کھان کو یہ مز ہے کوئی بات ہے انشاءاللہ تیر آیت جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا دو سال بعد انشاءاللہ اچھے کام ہوئیں گے سب روڈ بنیں گے ہر چیز ہوگی سب کو خوش رکھیں گے یہ اچھے امران کھانا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں میرے پوتوں کی بھی ان کے عمر لگے پانچ سال اور بھی انشاءاللہ لگائیں گے زرداری جو سال تھا وہ اسلاح تھا نواز شریف کا چوری کا میرے نمبر ون زرداری ہے دوسرے نمبر نواز شریف ہے ٹھیک ہے جی اللہ کے ادھے میں ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ ٹھیک ہے مسائل اچھے سے حال ہوتا ہے یہ قدام چلتی کوئی نہیں آسکتا کوئی دکان دار ہے ایک دن میں نہیں اپنی وہ کرتا کبھی مانگا ہے کہ سسیہ بھی انشاءاللہ کچھ کر لیں گے مانشاءاللہ کار لیں گے اللہ کے حکم سے کار لیں گے اللہ کا حکم جو ہوتا ہے سب ہوتا ہے جب اللہ کسی عوام پر میر بان ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا تکلیف ہے پھر سکھ ہے پہلے دکھ ہے پھر سکھ ہے انشاءاللہ تھوڑی تکلیف ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ عوام پھر یہ عمران کو کہیں گے زندہ بعد عمران صحیح کام کر رہا ہے سر دیکھیں میں خود مطلب ایک پی ٹی ایک کارٹر ٹھیک ہے دیکھیں ابھی تک جو ہے صورتحال میں سیونٹی پرسن موت میں ابھی حکومت ہے کیونکہ دیکھیں ابھی نظام اتنا خراب کر کے گئے ہوئے نواز شیف پارٹی کے لوگ کہ ہم بہتری کی طرف آہستہ سا بڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جس باتی ٹائپ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا پیٹرول سستہ نہیں ہو رہا گیس نہیں ہو رہی مطلب وہ بھی معاملات ہیں لیکن جو پوائنٹ دیکھیں آہستہ سبیتی کی طرف بندہ جاتا ہے تو ان کے لئے اقدامات ہو رہے ہیں مطلب آپ ٹائم دیں پانچ سال اس کے بعد ہمارا اختیار ہمارا ووٹ دیں جو بھی معاملات ہوں دیکھ جائے لیکن اس سے پہلے کوئی بھی کیا سرائی کرنا کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے مہنگائی مہنگائی جو بھی ہے وہ ایک مطلب بات سے نہیں پانچ سال دینے چاہیے بلکل دینے چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم نے پانچ سال پہلے جتنی بھی آئی ہمارے کونگتے ہم نے ٹائم دی ہے یہ پہلا چل رہا ہے تو انہیں آپ دیکھیں ٹائم دیں اگر ہم مطمئن ہمارے پاس ہے ہم اپنا فیصلہ کریں گے جو بھی ہے ٹھیک تو ہان صاحب جو کہہ رہے تھے آم آدمی کی زیدگی کو بہتر بنائیں گے آم آدمی کے لئے یہ کیا کیا دیکھیں بات اس طرح سے کہ جو سٹیپ بسٹ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اب تجارت کے معاملات ہیں اب اوپر سے شروع کریں نا اب جب ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی نا تو پھر ہی نیچے درزے کو مطلب تبدیلی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تبدیلی ایک دم نہیں آتی تبدیلی میں ٹائم دینا چاہیے ان کو اور دیکھیں ان کو ٹائم دیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ رات و رات تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ حالات آپ دیکھیں ملک حالات دیکھیں ہر چگہ پر نظام چاہے وہ ٹھیک نہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تاکہ آپ کو ریزولٹ اچھی بھی ہان صاحب نے جو کہا تھا کہ عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو ہان صاحب اس کے لئے کیا کر ہے اس کے لئے بھی ان کو کرنا چاہیے ہم خود ایک عام آدمی ہیں ٹھیک ہے ہم اسے بڑا ایکسپیکٹ کر رہے جو بولتے تھے کہ عام بندے کی لائف سٹائل ان کی چیزیں ان کو مہیا کریں گے اس کے لئے ان کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم خود سوچتے اسی مطلب کبھی کبھی ڈسپوائنٹ ہو جاتے لیکن بات ہو یہ کہ کرپشن کیا اس لئے ملک ساری چیزیں سامنے ہیں اپنا نہیں پتا ملک کیا لے جائیں گے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے مشہ بیگم نے بتایا کہ میں وزیر آزم ہوں لہذا that is too much mistake from a prime minister یہ کوئی بات نہیں ہے یہ ذمہ داری اس سے بہت ہٹ کر بات ہے اور جس منصب پہ اللہ نے دے دیا ہے نا منصب وہ بڑی ذمہ داری والا اور ہر شخص پریشان ہے اب ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ایک شخص کے صحیح کرنے سے پورا ملک صحیح ہوگا اس ہی کے آرڈر سے تمام کمانڈنگ ہے تو اگر وہ نہیں کر رہے بڑا کمال کی بات ہے ان کو سمجھ آنے چاہیے اب اس ملک میں کم اس کم جو اسی فیصد عوام غریب ہے اس کا خیال کرنا چاہیے وہ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ لوگوں خیال نہ کریں کہ سونا مہنگا کر دیا ڈالر مہنگا کر دیا اس کیوں غریب ہے کیوں اپنے پہنو بے کھڑانے ہوئے اس کی وجہ ہے نا دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ تعلیم کا فرق ہے ہائی لوگوں کو ہائی تعلیم دی جاتی ہے انگلش تعلیم دی جاتی ہے غریب لوگ کے لئے ٹارڈ کے سکول ہوتے ہیں تو کبھی نہیں سکول میں اوپر انگلش شروع ہوتی ہے کسی دیات میں ایسا نہیں کیجی سے یا نرسری سے انگلش شروع ہوتی ہو اور یہاں لاہور میں آپ چلے جائیں جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں پر نرسری کا اور کیجی کا جو پرپ کے بچے انگلش کیونکہ ان کے ماں باب فیسے دیتے ہیں ان کو پیچھے سے یہ دیفرنس ہماری قوم میں بہت زبردست پیدا ہوا ہے جب تک تعلیم یکسرہ اور سب کو مواقع نہیں ملیں گے ہماری قوم غریب ہی رہے گی جی ابھی تک تو وہ اپنے سے کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیم ہے جو آگے کریں گے کچھ نو کچھ جو کہہ رہے تب ڈلی آئی بلکل آئی ہے جی کانون سازی وغیرہ دیکھیں انشاءاللہ اچھی کی امید ہے آئی سر جی نون لیگ پیپلز پارٹیز بہتر رہی سڑکے وغیرے انہوں نے بنائی ہے لیکن انہوں نے آئینی طور پر کوئی اچھا کام نہیں کہ کانون سازی کے حوالے سے انہوں نے وہ اچھا کام نہیں کہ جس عمران خان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے کہ کانون سازی وغیرہ اس میں اچھا کام کریں آج بلکل دیکھو تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے دیکھو کچھ تھوڑی تھوڑے پیسے ہمارے جو چوری کیوئے تھے واپس آ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آگے گی اور تبدیلی ساتھ ساتھ آئے گی اتنا ٹیم تو لگے گا یہ تو ضروری ہے ڈیڑھ سال میں تو بندہ اپنے گھر کو سیدھے ہی کر سکتا ہے تو اتنے بڑے پاکستان کو کس طرح سیدھے کرے گا ڈیڑھ سال میں نون لگ نے اپنے دور حکومت میں جو انہوں نے وعدے کی جو انہوں نے سب دلی کا نعرہ لگایا تھا وہ کس قدر سب دلی آگئی ہے خان صاحب نے جو انہوں نے کرپشن کے خلاف جو نعرہ لگایا تھا اس میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے بڑے بڑے مگر مچھے کو انہوں نے جیل میں ڈالا اور اب بسولیاں ڈال رہے ہیں محشد بھی انہوں نے کافی بہتر کر لی ہے اور انشاءاللہ ہم سب دلی آئے گی عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو ابھی تو عام آدمی مشکلات میں ہیں بے شک مشکلات میں ہیں لیکن جو کوشش کر رہے ہیں جس طرح محشے تمہاری ٹھیک ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کے اثرات آہستہ آہم آدمی سے جائیں گے اور بہت بہتر ہی آئے گی نونلی کی حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں نونلی کی حکومت آپ دیکھنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لگائے اور کردے لے کے اس کا جو ہے بینیفٹ نہیں آیا ملکہ اس کے انکم نہیں آرہی ہے انٹام اور لگا کے جو چلا رہے ہیں جس طرح میٹرو ہے یہ سب سیٹھی بھی چل رہی ہے تو ہمارا یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا تھا ملکہ بائیس کروڑ کا ملک ہے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لیے میٹرو بنای ہے اور وہ بھی خسارے میں چل رہی ہے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو محش کیا ہے اور وہاں میشید کا برا حال ہوگا ہے ملول بٹو صاحب نے بیان دی یہ سیلیکٹی ٹھوڑن دلائے کے حکومت ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کے سینس ہی نہیں ہے ابھی بچے ہیں ملول بٹو وہ کافی ٹائم چاہیئے انتوانے بلکہ بچے ہیں وہ کاغر لے کے آئے ہیں کہ میں چیئر میں مان گیا اس طرح تو نہیں ہوتا نہیں ہاں سب کچھ بہتر کر لیں گے انشاءاللہ بہت بہتر کر لیں گے